موسیقی ازادی صحافت کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا ہے جی جس میں کافی زیادہ صحافیوں نے بھی یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے تو اب بھی اس وقت ہم یہاں پہ موجود جتنے بھی صحافی ہیں ان سے جا کے یہ جانیں گے کہ صحافیوں کو جب وہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو ان کے باس ہیں جو جس چینل میں وہ کام کرے اس سے ریلیٹڈ ان کو سیلری سے ریلیٹڈ یا اس طرح کی جتنے بھی ایشیوز سامنے آتے ہیں تو وہ کس کے پاس جاتے ہیں اپنے ایشیوز لے کے جو کہ ان کا کوئی حل نکالتے ہیں آئیے یہاں پہ موجود جا کے صحافیوں سے جانتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار خان صاحب جو کہ سینئر صحافی بھی ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ والیکم سلام علیکم جی بلکل ٹھیک سر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جس صحافت کا عالمی دن ہے تو کیا کہنا پسند کریں گے آپ اس کے حوالے سے دیکھیں جو ورلڈ پریس فریڈم دے دنیا میں بنایا جا رہا ہے ہم بھی منا رہے ہیں لیکن یہ وہ آزادی ہے پاکستان میں جو ہمیں میسر نہیں ہے ہم لوگ تو بزنس کے آتوں بھی مجبور ہیں ہم لوگ طاقتور لوگوں کے آتوں بھی مجبور ہیں ٹی وی چینل پہ یہ اخبار میں وہی آ رہا ہے جو چلانا مقصود ہے جو ہم یہ جو کیونکہ آزادی صحافت جو ہم مانگتے ہیں یہ آزادی میں اپنے لیے نہیں مانگتا یہ جو عوام کا جاننے کا حق ہے ہم وہ مانگتے ہیں اور عوام کو اس وقت تک وہی پہنچایا جا رہا ہے جو پہنچایا جانا مقصود ہے لوگوں کو کچھ طاقتوں کو آج بھی ہم لوگ خبر کے لیے جو ہے پولیسی کے اپنے موتاج ہیں اور پولیسی کے تحت ہی ہماری خبریں چلتی ہیں ورنہ جو آزادی جس کا ہم مانگتے ہیں وہ آزادی ہمیں میں اثر نہیں ہے ہمارے لوگ جو ہے وہ چھے چھے مہینے ہوگے مختلف چینلز میں اخبارات میں چھے چھے ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہے ہیں تو کون سی آزادی ہم منا رہے ہیں لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میں نے خود بھی پرسنلی یہ چیزیں بڑی ابزورف کی ہیں جیسے بھی کچھ دن پہلے میں اپنے ایک شو کے ریکارڈنگ میں تھا تو جو لوگوں کو یہ نظریہ میڈیا کو لے کر کہ مجھے ایک بندہ نے بولا بھائی ہمیں تو آپ لوگوں سے پولیس والوں سے آرڈر لگتا ہے تو سرے یہ لوگوں کو نظریہ کب چینج ہوگا اور ایسا کیوں ہے میرا دنی خیال دیکھیں جو عام جنرلسٹ ہے جو ورکنگ جنرلسٹ ہے وہ بچارہ تو خود جو جس طرح کہتے ہیں نا جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں صرف ایک جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میڈیا یہی ہے حامد میر میڈیا ہے داکٹر شاید مسعود میڈیا ہے داکٹر دانش میڈیا ہے یہی جنرلسٹ ہیں بل جبکہ ان میں سے موسٹلی لوگ جنرلسٹ نہیں ہیں جنرلسٹ میں اور انکر میں فرق کرنا جائے وہ بڑا باریک سی ایک لکیر ہے لیکن اس کا فرق کرنا چاہیے جس کو لوگ میڈیا سمجھتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ سکرین پر نظر آتے ہیں لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا ہے لیکن جو میڈیا کا ریل فیس ہے وہ یہ کیمرہ مین ہیں وہ یہ رپورٹرز ہیں وہ سب ایڈیٹرز ہیں فوٹوگرافر ہیں جو بچارے جو کیمرہ لے کر جا رہا ہے ہمارا کیمرہ مین وہ کیمرہ انشورڈ ہے لیکن وہ کیمرہ مین انشورڈ نہیں ہے تو ہم لوگ تو سب سے پساوہ طبقہ ہیں معاشرے کا ہمارے سے ڈر نہیں ہے ان کو ڈر ہے ان مالکان سے جو ایک مافیا بن چکے ہیں اور وہ مافیا جو ہیں وہ ہمارا بھی استحصال کر رہے ہیں وہ حکومتیں بھی گرانے اور بنانے میں جو ہے وہ مصروف ہیں اس وقت اس لئے لوگ ڈرتے ہوں گے ان سے باقی میرے سے یا عام جنرلس سے کسی کو کوئی ڈرنی ہو سکتا تینکیو سو مچ سر اس وقت ہمارا سب موجود ہیں صدر نیشنل پریس کلاب اسلامباد شکیل قرار جو کہ سینئر صحافی بھی ہیں ساملے کم سر کیا حال ہے آپ کا شکریہ لگا تینکیو سر آج صحافت کا آزادی صحافت کا حال میں دن منایا جا رہا ہے تو اس حوال سے کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں منایا تو جا رہا ہے لیکن بدقسمتی سے ہم اپنی آزادی کا یا دن منائیں یا اپنے فکریں معاش کریں کہ ہمارے ہزاروں کارکن آج اپنے گھروں میں بیٹے ہیں اور جو برسے روزگار ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو چھے چھے ماہ سے تنخواہ نہیں مل رہی ہے تو ہم کس کا رونا رویں آزادی کا یا معاش کا کیونکہ جس کے گھر میں چھے ماہ سے تنخواہ نہ گئی ہو یا چھے ماہ سے وہ برسگار ہو تو اس کی حالت کیا ہوگی اس کے بچے گھر بھی ہوں گے اس کو کوئی ادھار نہیں دے رہا ہوگا اسے گھر میں پتہ نہیں کھانا پکا نہیں پکا اور کب سے کھانا نہیں پکا تو ہمارے لیے تھی اس وقت اتنا بڑا چلنج ہے اس پیڈل گورنمنٹ میں پی ٹی کی گورنمنٹ میں تو ہم سمجھ رہے تھے کہ میڈیا کے حالات بہتر ہوں گے لیکن میڈیا تو دن بر دن پسوائی کی طرف جا رہا ہے میڈیا کے حالات اتنے خراب ہو چکے کارکن کے مالکان کے نہیں مالکان کی تجوریاں اس طرح نہیں بھرتی جا رہی ہے لیکن کارکن کا استحال اس طرح ہی جا رہی ہے جس پر فیڈل گورنمنٹ کی خاموشی ہمیں سمجھ سے بہتر ہے کہ فیڈل گورنمنٹ اس پر خاموش کیوں ہے سر ابھی کچھ نئے چینلز بھی جیسے کہ آرے لائسنس جن کے ایشو ہو چکے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد میڈیا کے حالات کچھ تھوڑے بہتر ہو جائیں گے دیکھیں میڈیا کے حالات تو خراب ہے ہی نہیں آپ بڑے بڑے اداروں میں دیکھ لیں ان کے مالکان کی کمپنیاں چیک کر لیں ان کے بینک بیلنس چیک کر لیں ان کے احساسیں چیک کر لیں کہ ان میں دن بدن کتنا اضافہ ہو رہا ہے لیکن خراب تو کارکن ہو رہا ہے میڈیا کے مالکان کو کوئی فنانشل ایشو نہیں ہے ان کو اشتارات بھی مل رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ سے پرویشنل گورنمنٹ سے مل رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر سے اشتار مل رہے ہیں لیکن لیکن نشانہ صرف کارکن کیوں بن رہا ہے یہ میڈیا چینلز کی منوپلی ہے جو کہ کارکن کو تنگ کر رہے ہیں جان کے جہاں تنگ کر رہے ہیں جانبور کے تنگ کر رہے ہیں تاکہ مستقل منازمین کے جو مرات ہیں جو واجبات ہیں وہ ان کو کروڑوں اربوں روپے کی صورت میں دینے تھے اسی لیے چند میڈیا مالکان کا گھٹ چوڑ ہے جو میڈیا بران پیدا کیا جا رہا ہے حالانکہ ایسا بران کوئی نہیں ہے ان کو اشتارات اس طرح ہی مل رہے ہیں لیکن کارکن کا استحال بھی اس طرح جاری ہے اس وقت ہمارے صاحب پی ایف یو جے کے صدر اور سینئر صحافی پرویش شوکت صاحب موجود ہے عزادی صحافت کا عالم دن منایا جا رہا ہے کیا کہیں گے سوالے سے آپ دیکھیں ہمارے ملک میں عزادی صحافت ہے ہمارے پی ایف یو جے کے آئین میں ایک چپٹر ہے عزادی صحافت اور ایتھکس دراصل جب سے یہ چینل آئے ہیں اور اس میں نان پروفیشنل جو انکر آئے ہیں انہوں نے عزادی صحافت کا غلط استعمال کیا ہے ایتھکس پہ قائم رہنا اور آئین اور قانون سے بالتار کوئی نہیں ہے ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو کسی کا دل آذاری نہیں ہونی چاہیے کسی کی پکڑی نہیں اچھلنی چاہیے لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی آئین ہونا چاہیے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی حکومت اس پہ چلے تو میں سمجھا ہم نے عزادی صحافت کے لئے پی ایف شوڈے نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور یہ قربانیوں کا سسلہ جاری ہے آپ کو علم ہے کہ ایک سو پچیس صحافیہ ہمارے مارے جا چکے ہیں لیکن ہمارا کیمرہ ہمارا کلم بننے ہوا اور نہ ہی ہمیں کوئی دہشیرگرد جھکا سکتا ہے نہ ہی ہم نے عزادی صحافت کو سرندر کرنے کی کبھی سوچا بھی نہیں اور نہ ہی ہم قدم برداشت کریں گے جی پرویس صاحب اس مجھے بتائیں کہ بکس میں تو ایتھکس کی بات کی جاتی ہے لیکن جو ورکنگ جنرلسٹ ہے کیا وہ ان کو فالو کرتا ہے اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ جو ہمارے جو میڈیا مالکان ہیں انہوں نے جو ورکر کے اگینسٹ منوپلی بنائی ہوئی ہے کہ ان کو جو ہے نا سیلریز کے ایشوز آگئے جاب سیکیورٹی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں بچ ہے کہ اس وقت آزادی صحافت ہم نے ڈکٹیٹر سے چھینی قربانیاں دے کے کوڑے کھا کے لیکن اس وقت آزادی صحافت چند مالکان کے کنٹرول میں ہے الیکٹراننگ میڈیا کے پرنٹ میڈیا کے جو بڑے بڑے مالکان ہیں ان کی مرضی کے آزادی صحافت ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے اس کے مطابق خبر نہیں دے سکتا اپنے مائنڈ کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق یا جو ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں جب تک مالک کلیرنس نہیں کرتا میں خبر نہیں دے سکتا تو یہ کیا آزادی صحافت ہم نے ڈکٹیٹر سے چھین کے آزادی صحافت لی لیکن اب مالکان کے ہاتھ میں چلی گی وہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی خبر نہیں چھپ سکتی ان کے خلاف بھی نہیں چھپ سکتی نہ وہ اعلان آجاتا ہے ان کا انسٹرکشن آجاتی ہے کہ یہ خبر شائع نہیں ہوگی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ڈبلی او کے چیئر مین اتیکو رحمان صاحب اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ جی ٹھیک ٹھیک خرید سر کیا کہنا پسند کریں گے آپ پر یہ جو آلمی یوم ازادی صحافت کے حوالے سے جو دن منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا پسند کریں گے آپ دیکھیں آج کل جو میڈیا میں حالات چل رہے ہیں جو آج کل صورتحال پاکستان میں خاص کر تو وہ بہت ہی بری حالاتیں اس وقت میڈیا کے میں اور میڈیا پہ بہت بورانی کیفیت ہے تھوڑا سا جو آپ دیکھیں اگر اس کا جو آزادی صحافت کی بات کریں تو آزادی رائے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب رائے کی آزادی آپ ویسے تو وہ نہیں ہے کہ آپ خبر کو آپ روک تو لیتے ہیں خبر تو رک جاتی ہے لیکن وہ کسی نہ کسی طرح افواہ کی صورت میں کسی کو مل جاتی ہے جب وہ خبر اس کو مل گئی افواہ کی صورت میں مل گئی اس نے اس کو تسلیم کر لینا ہے کیوں کہ بھئی آنج جی اس کو روکا گیا ہے آپ نے مور لگا دی اس پر کہ یہ خبر سچی ہے حالانکہ ضروری نہیں ہے وہ خبر سچی ہو تو اس لیے خبر کو روکنا جو ہے وہ مطلب ہے آپ نے اس کو مور لگا دی چاہے غلط بھی ہے وہ سچی ثابت ہو جائے گی سوشل میڈیا ہے ہر جگہ شیئر ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے تو خبر کو روکنا میرا حال مسائل کا حل نہیں ہے اصل چیز ہے میڈیا کو آزادی دیں تاکہ جو صحیح جینور اچھل موقف ہے وہ سامنے آئے جو پرابر جو موقف ہے وہ سامنے آئے یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی جو خبر کہل ہو جائے خبر غلط آجائے اس سے بہتر ایک اچھا موقف آئے سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ پر ساری باتیں بتا رہے ہیں اسی سے کہ جو جو صحافی ان کے جو مسائل ہیں ان میں کافی حد تک بہتری آ سکتی مسائل کے حل ہونے میں جی جی بالکل سر یہ جو ہے عالمی یومِ آزادی صحافت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں عالمی یومِ آزادی صحافت کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب یہ دن منائے جا رہا ہے تو صحافت آزادی صحافت اور صحافیوں کو جو مشکلات اب درپیش ہیں ایسی مشکلات پہلے کبھی نہیں تھی گدشتہ پانچ سالوں میں چھبی صحافی ان کو قتل کیا گیا ہے کسی ایک کیس میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی اور چھے ایریاز ایسے ہیں بظاہر تو آپ کو نظر آتا ہوگا کہ الیکٹرانک میڈیا آزاد ہے سیاستدان ایک جو سے گلے پر پڑے ہوئے گلے دست و گریبان ہیں لیکن نو گو ایریاز ہیں میڈیا کے لیے خواہ وہ پرنٹ ہو خواہ وہ الیکٹرانک ہو اور وہ مثلاً لاپتہ افراد کے بارے میں اور اس کے پیچھے کون ہے کوئی میڈیا ہاؤس جرت نہیں کرے گا یا انٹرنوینٹ سینٹرز ٹرائبل ایریاز میں جو پاکستان کی ایک قوت خانے بن گئے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی یا ملٹری کے جتنی بھی بزنسز ایمپائرز ہیں کمرشل، انڈسٹریل، ریالی سٹیٹ اس پہ آپ کبھی نہیں دیکھو گے کہ کوئی بحث ہو سکتی ہے حالانکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر بحث ہونی چاہیے ہیں تو یہ جو قدغنے ہیں میڈیا کی اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نئی جہت ہے نئی ڈائیمنشن ہے میڈیا کی اوپر پابندیوں کا اور اس پابندیوں کو ان چیزوں کے خلاف صحافیوں کو سیاسی جماعتوں کو سیول سوسائٹی کو اکھٹے ہو کر لڑنا ہوگا اپنے حق کے لیے ورنہ ان کی حقوق اور یہ آزادی اسی طرح یہ سلولی سلولی سلب کرتے جائیں گے تو آج کے اس دن کا موضوع یہی تھا کہ ان کو ہوش آنا چاہیے اٹھنا چاہیے ریجسٹنس پولٹکس ہونی چاہیے ریجسٹنس جرنلزم ہونی چاہیے میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں ریجسٹنس پولٹکس کی کمی ہے ریجسٹنس جرنلزم کی کمی ہے اور آج کا دن اسی بات کی نشاندہ ہی کر رہا تھا آزادی صحافت کے عالمی دن کے حوالے سے نیشنل پریس کلپ اسلام آباد میں ایک سیمینار منقب کیا گیا جس کے مہمانیں خصوصی میاں رضا ربانی شیری رحمان اور فرط اللہ بابر کے علاوہ دیگر اہدداران اور صحافیوں نے بھرپور اس میں شرکت کی اور یہاں پہ موجود جو سینئر پولٹیشنز تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ میڈیا ورکرز کے لیے اس طرح کے قوانین ہونے چاہیے کہ اگر جو میڈیا مالکان ہیں ان کے خلاف منوپلی بنا کے ان کی سیلریز کم کر دیں ان کا ٹرانسفر کر دیں یا ان کو جاب سے نکال دیں تو کچھ نہ کچھ ایسے قوانین ضرور ہونے چاہیے کہ ایک میڈیا ورکر کو اس کی جاب کی سیکیورٹی ہو جی ناظرین اسی کے ساتھ ہماری جو سینئر صحافی تھے ان سے بھی بات ہوئی اس بارے میں تو ان کا یہی کہنا تھا کہ گورنمنٹ کے جانب سے صحافیوں کو لے کر کچھ ایسے جو سٹیپس ہیں وہ لے جائیں کہ ان کو ان کے حقوق دلوائے جائیں ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل کروائے جائیں تو ناظرین اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے ویجن ٹی وی اور ہاں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیو اللہ حافظ موسیقی